ناظرین یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھی ہوگی جس میں ایک لڑکی جو اپنا نام افرا بتاتی ہے بریلی کے سالنگر رامپور روڈ کی رہنے والی ہے اس نے ایک ہندو لڑکے کے پیار اور محبت میں فس کر اس کے ساتھ بھاگ کر شادی کی مرتد ہو کر کے ہندو دھرم کو اپنا لیا لڑکی سے جب پوچھا گیا کہ تمہاری تعلیم تمہاری سکشہ کہاں ہوئی لڑکی نے جواب دیا کہ اس نے امام احمد رضا اکیڈمی میں پڑھائی کی اس خبر کو لوگوں نے کافی وائل کیا اور ساتھی ساتھ لوگوں نے اس کو کچھ اس طرح وائل کیا کہ دیکھیں مدرسے میں پڑھنے والی طالبہ جو عالمہ کرس کر رہی ہے اور کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ لڑکی عالمہ تھی فازلہ تھی ایک عالمہ فازلہ دینی تعلیم یافتہ لڑکی کس طرح سے ہندو لڑکی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر سکتی ہے اور ساتھ ساتھ بریلی کا ایک میعاری ادارہ امام احمد رضا اکیڈمی کی طالبہ ہے ایسے لڑکیاں کیسے یہ حرکت کر سکتی ہے جب یہ خبر وائل ہوئی سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ نیشل میڈیا پر اس خبر کو چلایا گیا اور اس میں کافی کتو برید خرد برود اور گھٹا بڑھا کر کس خبر کو پیش کیا گیا اور اس خبر کو اچھے چھے لوگوں نے بھی اپنے ایک آکان سے سوشل میڈیا ایک آکان سے پروفائل سے اس کو شیئر کیا ہے تو کیا سچائی ہے کیا وہ لڑکی عالمہ ہے کیا وہ فازلہ ہے کیا وہ دینی تعلیم یافتہ ہے کیا اس نے امام احمد رضا اکیڈمی میں داخلہ لیا تھا عالمہ کورس میں اس نے پڑھائی کی تھی اس میں تمام معاملوں سے میں آج پردے اٹھانے والا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ خبر جو وائل کی گئی ہے اس خبر کی سچائی کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں آپ میرے ساتھ آخر تک بنے رہے اور اگر آپ کو بیڈیو اچھے لگے تو اس کو آگے تک شیئر کریں ناظرین دوہزار تیس کے آخری ایام میں جب یہ خبر وائل ہوئی تھی اس بیڈیو کو لوگوں نے وائل کیا تھا تو امام احمد رضا اکیڈمی کے ساتھ سال مدرسی کی تعلیم اور دینی تعلیم کو لوگوں نے نشانہ بنایا تھا کہ ایک دینی تعلیم یافتہ لڑکی بھی اپنا دھرم پریبتن کر سکتی ہے ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کر سکتی ہے آج یہ خبر کی سچا یہ ہے وہ لڑکی افرا جو بریلی کے سالنگر کی رہنے والی ہے جس نے ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کی ہے یہاں تک خبر سچ ہے کہ ایک افرا نامی لڑکی بریلی کی رہنوائی لڑکی نے ایک ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کی اس کے ساتھ یہ جوڑنا کہ وہ آلیمہ تھی فاضلہ تھی مدرسی کی دینی تعلیم یافتہ تھی یہ خبر جھوٹ ہے افوا ہے غلط ہے بھوتان ہے لڑکی نہ وہ دنی تعلیم یافتہ تھی نہ ہی اس نے امام احمد عزیزہ اکڈیمی میں عالمہ کورس میں داخلہ لیا تھا جب بہنے امام احمد عزیزہ اکڈیمی کے ڈریکٹر حضرت علمہ مفتی حنیف خان عزوی سے بات کی انہوں نے پورے معاملے سے آگاہ کیا اور پوری سچائے ظاہر کی تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی چار سے پاس سال پہلے پرائیمریک کی جو ابتدائی جماعتیں ہیں ابتدائی درجے ہیں وہاں تعلیم حاصل کرتی تھی دو تین درجے پڑھنے کے بعد لڑکی نے پڑھائی موقتہ کر دیا اور وہ اپنے گھر پہ ہی رہتے تھی اور گھر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے گھروں میں جا کر کام کیا کرتی تھی اسی بیچ اس لڑکی کا تعلق ایک ہندو لڑکے سے ہوا اس سے دوستی ہوئی اور بھاکرہ اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی یہ کہنا کہ امام احمد عزیزہ اکڈیمی کی تعلیمات ہی عالمہ کورس میں پڑھائی کرتی تھی دنی تعلیمی آفتاتی یہ غلط ہے یہ جھوٹ ہے حیرت علمہ مفتی حنیف خان نزوی نے اپنے ادارہ کی لیڈر پیٹ پر جو آپ کی سکرن پر ہے انہوں نے اس سکرن پر پورے معاملے کی وضاحت کی ہے اور اپنی سکرن پر دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ حیرت علمہ مفتی حنیف خان نزوی نے اپنے ادارے کے ایک ذمہ دار عالم حیرت علمہ عویس کرنے کی آواز میں اس کو ریکارڈن بھی کرایا ہے میں آپ کو ریکارڈن سنا رہا ہوں سنیں انہوں نے کیا لکھا ہے اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبردار ایک جھوٹی خبر سے ہوشیار چند دن پہلے ایک چیلن نے ایک جھوٹی خبر شائع کر دی جس کو آپ دوسرے لوگ دوسرے چینل بھی شائع کر رہے ہیں اس خبر کی حقیقت کیا ہے سنیئے اور پڑھئے افران نام کے ایک لڑکی صالح نقر بریٹی کے رہنے والی ہے جس نے ہندو لڑکے سے شادی کرنے کے لیے اسلام مذہب چھوڑ کر ہندو دھرم اختیار کر لیا بس اتنی خبر صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جھوٹی خبر بھی لگا دی گئی کہ مدرسہ امام احمد رضا ایکیڈمی کی طالبہ نے ہندو دھرم اپنا لیا اور پھر یہ افواح بھی اُڑا دی گئی کہ وہ عالمہ تھی اور لوگوں کو اس غلط فہمے میں ڈال دیا گیا کہ دینی تعلیم حاصل کر کے بھی لڑکیاں اسلام چھوڑ رہی ہیں اور وغیرہ وغیرہ یعنی جتنے موہ اتنی باتیں یہ برکل غلط ہے وہ اب مدرسے کی طالبہ نہیں تھی اور نہ ہی اس وقت مدرسے سے اس کا کوئی تعلق تھا یہ لڑکی اب سے آٹھ سال پہلے دوہزار سولہ میں ایکیڈمی کے اپتدائی درجہ پرائیمری میں داخل ہوئی تھی دوسرا کلاس پاس کر کے تیسرے میں آئی تھی پھر یہ مدرسہ چھوڑ کر چلی گئی یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایکیڈمی آنے والی لڑکیاں صرف چار پانچ گھنٹے کے لیے مدرسے آتی ہیں یعنی یہاں ہاستر نہیں ہے داخلے کے وقت لڑکیوں کے سرپرستوں کو آگاہ کر دیا جاتا ہے اور ایک فارم پر دستخط کرا لیے جاتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ مدرسہ چھوڑ پانچ گھنٹے کا ذمہ دار ہے باقی گھر سے آنا جانا یا لڑکی کے کہیں بھی آنے جانے کی دیکھ بال کی ذمہ داری گھر والوں کی ہے مدرسے کی نہیں واضح رہے کہ عالمہ درجے میں داخلہ کے لیے پانچ سال اپنچدائی کلاسیز میں پڑھنا ہوتا ہے اور یہ ابھی تیسرے کلاس میں آئی تھی کہ اچانک تعلیم چھوڑ کر چلی گئی معلومات کرنے پر پتا چلا کہ گھر سے غریب ہے لہذا ابھی دو سال پہلے اس کے آس پڑھوز کی لڑکیوں کے ذریعے اس کو گھر سے بلا کر پڑھنے کی توجہ دلائی گئی اور جائزہ لیا گیا تو پتا چلا کہ جو کچھ اس نے اردو کی شروع کی کتابیں پڑھی تھی وہ بھی سب بھول گئی ہے اب پھر اس کو پہلے کلاس میں پڑھنا ہوگا اس نے کہا کہ پڑھائی کا خرچ اب مجھے گھر سے نہیں ملے گا تو اس سے کہا گیا کہ اکیڈبی کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی تمہیں پڑھائی کا پورا خرچ دیا جائے گا پھر بھی اس نے منع کر دیا کیونکہ وہ محلے میں گھروں گھروں کام کرنے لگی تھی اس سے معلوم ہوا کہ اس کو تعلیم سے کوئی رغبت نہیں تھی اور نہ اس کے نزدیک علم دین کی کوئی اہمیت تھی آگے یہ ہوا کہ بے پردہ گھوننے کے سبب اس کا تعلق ایک ہندو لڑکے سے ہو گیا اور یہ سلسلہ شادی تک پہنچ گیا جیسا کہ اس نے بیان دیا ہے اور یہ سب اس کے غریلوں معاملات تھے لہذا وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے مذہب اسلام ہی چھوڑ بیٹھی علیہ عزبی تعالی اس تفسیر سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ وہ لڑکی نہ علمہ تھی اور نہ ہی وہ علمہ کو اس کے کسی کلاس میں پڑھنے والی تھی اور نہ علم دین سے اس کا کوئی لگاؤ تھا اس کا تو یہ حال تھا کہ اردو بھی لکھنا پڑھنا بھول چکی تھی لیکن جھوٹی خبر اڑا آنے والے اب تک یہی جھوٹ اڑا رہے ہیں کہ وہ علمہ تھی مدرسے میں پڑھ رہی تھی یہ جھوٹ سے کیا حاصل ہوا صرف یہ کہ دنیا کمانے کے لئے لوگ آخرت کا خسارہ مل لے رہے ہیں سلام علیکم تو ناظرین آپ نے دیکھا حیرت علمہ مفتی حنیف خان نظمی نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ لڑکی نہ ہمارے یہاں علمہ کورس میں داخلہ لیا تھا نہ وہ دنی تعالیم یافتہ تھی نہ وہ عالمہ تھی نہ ہی وہ فاظلہ تھی ہاں یہ قابل افسوس ضرور ہے کہ وہ مسلمان ضرور تھی ایک مسلمان لڑکی کا ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنا افسوس کی بات ہے ناظرین اس خبر کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سوسل میڈیا کے ذریعہ ہم تک جو خبر تہنچتی ہے وہ خبر کما حقوں صحیح نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر کی سچائی کچھ اور ہوتی ہے دکھایا کچھ اور جاتا ہے ہم سمجھ کچھ اور لیتے ہیں اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اس معاملہ میں آپ نے مکمل طور پر سمجھ گیا ہوگا کہ امام احمد ازا اکیڈیمی ایک میاری ادارہ ہے بلیل شریف کا جس میں لڑکیوں کی تعلیم ہوتی ہے وہاں رہائش کا ہوسٹل کا انتظام نہیں ہے بچیاں آس پاس کی بچیاں رہ کر آ کر گھر سے آمد رفت کر کے وہاں پڑھائی کرتی ہے اور اتدائی جو درجیں ہیں جو چار سال پاس سال کی پڑھائی کرنے کے بعد تب جا کر آل امہ کورس میں داخلہ ہوتا ہے وہ لڑکی افرا دارم امام احمد ازا کی طالبہ ضرور تھی لیکن وہ پرائمی درجے کی طالبہ تھی جو چار سے پاس سال پہلے اس نے پڑھائی چھوڑ دیا تھا ناظرین ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان میں کس طریقے سے مسلم لڑکیوں کو فسانے کی کوشش ہوتی ہے پیار اور محبت کا جہنسہ دے کر کے شادی کا جہنسہ دے کر کے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور کئی خبریں اس طرح بھی سامنے آئی ہیں کہ بعض ہندو لڑکوں نے مسلم لڑکیوں سے شادی کرنے کے بعد اس سے جسمانی تشدگ کا نشانہ بنایا اور غلط کام کے لیے اس کو اکسانے پر مجبور کیا یہ خبریں کافی وائل ہوئی ہیں بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو دنی تعلیم دلائیں حدیث کی تعلیم دلائیں اسلام کی تعلیم دلائیں یقیناً جو دنی تعلیم ہوتی ہے اسلامی تعلیم ہوتی ہے یہ تعلیم برکت ہے اس میں رحمت ہے اس میں نظر خداوندی انعیت خداوندی ہے ہماری بچیاں اگر دنی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گی تو وہ سچ اور غلط کا پتا لگا سکتی ہے اسلام کی حقاریت کو جان سکتی ہے اور شریعت کے تحفظ اس کی بقا کے لیے کوششیں کر سکتی ہے بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو دنی تعلیم دلائیں اور بچپن سے ہی اس کو یہ بات بتانے کی کوشش کریں تمہارے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ تمہارا اسلام ہے تمہارا دھرم ہے اگر ہماری بچیوں نے اسلام کو دھرم کو اپنے مذہب کو سمجھنا شروع کر دیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا انشاءاللہ اس کے پیر نہیں ڈگمگائیں گے اور کوئی بھی طاقت آ کر کہ اس کو بہکا نہیں سکتی ہے ناظرین دارورم امام منزلہ اکڈیمی کے تعلق سے جو افوائیں فیلا ہی گئی تھی اس سے آپ آگاہ ہو گئے ہوں گے اس لڑکی کا تعلق امام منزلہ اکڈیمی کے ساتھ صرف اے ہے کہ اس نے وہاں دو سال پرائمی درجہ کی تعالیم حاصل کی ہے نہ وہ عالمہ ہے نہ فاضلہ ہے نہ اس نے عالمہ کورس میں داخلہ لیا ہے تو اگر آپ کو یہ ہماری کوشش اچھی لگی ہے اس کو آگے تک شیئر کریں اور ہمارے حوصلہ افضائی کے لیے نیوز ٹڈو اردو کو اوپر فولو کر لیں اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اب مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ